اسلام علیکم ویورز ویلکم تو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم آج ہم بائیو ون او ون کے لیسن میں 36 کو پڑھیں گے تو آج سٹارٹ کرتے ہیں ٹرانس جینک پلانٹس جیسا کہ پچھلی لیسن میں پڑھا تھا ٹرانس جینک اینیملز جب کسی جانور کے اندر جینز انسرٹ کرتے ہیں تو وہ ٹرانس جینک اینیمل کہلاتا ہے اسی طرح پلانٹس کے اندر بھی جب جینز کو انسرٹ کیا جاتا ہے اور وہ سوسیات اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو ان کو ٹرانس جینک پلانٹس کہتے ہیں اسکندر ایک دو ابرویشن ہیں جینکلی موڈیفائیڈ اورگنیزم جی ایم او جینکلی انجینرنگ اورگنیزم جی ای او ان کو دیکھ لیجئے گا اچھا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں بیٹی اورگنیزم بیٹی سٹرینڈس اور بیکیلس تھرین جینیس آپ جس طرح بھی آپ کو ٹھیک لگتا ہے پڑھ لیں بڑھ دیفیکلٹ سا ورڈ ہے تھرین جینینیس تھرین جینینیس پڑھ لیں اس کو تھرین یا پھر تھرین جین سس تھرین جین سس کہہ رہے ہیں اس کو بیکیلس تھرین جین سس اکومن سوئل بیکٹیریم یہ سوئل بیکٹیریم جو کہ ایک خاص قسم کا زہر پیدا کرتا ہے جو فصل کو نقصان پیدا کرنے والے کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے اس کے زہر کو سپری کے دور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے نائنٹین ٹونٹیز سے یہ عام دور پر اور بگینک فارمنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے اس کی دو سو سے زیادہ ٹائپس جو ہیں ایکزسٹ کرتی ہیں دنیا میں ایڈوانٹیجز کیا ہیں یہی انڈوانٹینجز ہیں کہ جو پیسٹ ہیں ان کو مارنا ان کو کل کرنا جو کہ خوراک کھاتے ہیں یہ ٹاکسک لیس ٹاکسک ہوتا ہے اس حساب سے ٹاکسک ہوتا ہے جو پیسٹ ہیں ان کو صرف نقصان دے ہوتا ہے ان کے لئے نقصان دے ہوتا یہ کروپس کے لئے نقصان دے نہیں ہوتا انسیکٹ ریزیسٹنس منیجمنٹ ہے یہ انسیکٹس کو ختم کرتا ہے انسیکٹس اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے لیکن یہ انسیکٹس کو مار دیتا ہے جین گن میتھڈ کیا ہے جین گن میتھڈ کو ہم دیکھتے ہیں یہ سارا جو ہے نا اس کو ڈیٹیل سے دیکھ دیئے جین گن میتھڈ ہو گیا یہ طریقہ یا ڈیاغرام آپ کے سامنے بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہو اٹ ورکس اس کے سٹیپس کے ہیں جین گن میتھڈ یہ سارا جو ہے نا ہم ٹرانسورمیشن اس کو ہم سارے کو کمپلیٹ دیکھتے ہیں اچھا جی جین گن میتھڈ فیزیکلی ڈی این اے کو پلانٹس کے سیلز میں داخل کرنا جین گن میتھڈ کہلاتا ہے کیونکہ پلانٹس کے سیل کے اردگے ریجڈ ٹیشیوز کی سیل وال بنی ہوتی ہے اس سے گزر کر سیلز کے اندر ڈی این اے کو سیلز کے اندر تک جانا ہوتا ہے گن کی مدد سے ڈی این اے کو اس میں ٹرانسور کیا جاتا ہے یہ ڈی این اے میٹل سے کوٹیڈ ہوتے ہیں میٹل کوٹیڈ ہوتے ہیں یہ ڈی این اے اور ان کو کمپریسٹ گیس جو ہے کمپریسٹ ایئر ہیلیم گیس کی مدد سے اندر کیا جاتا ہے ان ڈی این اے کو یہ سیمپل جین گن میتھڈ کہلاتا ہے یہاں سے دیکھتے ہیں پریکٹیکل اپلیکیشنز فیلڈ پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے جی اس کی کے ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کے اندر اوائل سیڈ گروپس ہیواری بین انجینیر تو پروڈیوز ہیلپ پرومٹنگ پولین سیچ سیچوریٹیڈ فیٹی ایسیڈ تھو اینڈک انٹردکشن آف ملٹیپل جینز فرام ڈیفرینٹ سپیشیز ریزلٹنگ پلانٹ آئیل کمپوزیشن کلوزر تو ڈیٹ آف فیش آئل میٹابولک انجینرن کے بارے میں بات کر آئیے میں آپ کو بتا دوں ایک اگزامپل تھی میٹابولک انجینرن کے میٹابولک انجینرن ہوتی کہ یہ بتا دوں آپ کو پرپس فل موڈیفیکیشن آف سیلولر نیٹ ورکس سیلولر نیٹ ورس کی پرپس پول کسی مقصد پرپس فول یعنی کسی مقصد تحت موڈیفیکیشن کرنا this is done to obtain goals different kind of goals different benefits حاصل کرنے کے لیے چیز کی جاتی ہے جس کے اندر پروڈکشن ہوگئی enhancement of production ہوگئی medicines ہوگئی ان کے اندر استعمال ہوتی ہے مختلف قسم کی بائیو فیولز کے اندر بائیو کیمیکل سیار کرنے کے اندر استعمال ہوتی متابولک انجینرنگ کیا ہے professional modification purposeful modification of cellular networks what are the potential gm crops the future potential gm gm کا مطلب ہے genetically modified crops genetically modified crops future میں ان کے کیا کے فائدے ہم ہم حاصل کر سکتے ہیں اور کن کن purpose کے لیے ان کو بنایا ہے nutritional enhancement high vitamin ہوں گے ان کے اندر healthful ہوں گے fatty acid جو ہوں گے وہ زیادہ health کے لیے اچھی ہوں گے ان کی جو کے production ہے وہ زیادہ ہوگی input کم دینی پڑے گی اور output ہمیں زیادہ ملے گی بائیو فیولز اس سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ disease resistance ہوتے ہیں for example organic trees resistance to citrus greening diseases اور American chestnut trees resistance to fungal blight مطلب کے اس قسم کی پیدا کرنا ان کو اس طرح چیزیں پیدا کرنا اس طرح کے پودے بنانا جیو کے disease resistance بھی ہوں جن کو جلدی بیماری بھی نہ لگتی ہو جو کہ اپنا کام function جو ہے اچھے طریقے سے کریں زیادہ production دیں زیادہ input کم لگے پیسہ کم خرچ ہو اور جو زیادہ output آئے زیادہ خوراک حاصل ہو زیادہ فصلیں بنیں اور زیادہ زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں ویورز بائیو ون او ون کا لیسن نمبر 36 کمپلیڈ ہو گیا ملتے ہیں نیکس لیسن میں till then take care اللہ حافظ